جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھئے بندے کا انٹرویو کیا ہے آپ کی کیا مجبوری تھی کوئی پریشر تھا کہ آپ جیسا مستند صحافی فیصل وارڈا سے انٹرویو لے امید ہے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے شکریہ جی آپ کا جی بالکل آپ کا سوال سوال آپ کا ہم نے لیا ویڈیو پر سوال بھیجنے کا بہت شکریہ میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے جی اور نہ ہی مجھ پر کوئی دباؤ ہے اب آپ کا یہ سوال کہ آپ نے کیوں کیا انٹرویو تو انٹرویو کے پہلے حصے میں ہی میں نے اس کا جواب دے دیا کیونکہ فیصل وارڈا جو ہے وہ مسلسل جو بات کرتا چلا آ رہا ہے اس کے جوابات حالات میں خود دے دی ہیں تو مجھے یہ بڑی کیریواسٹی تھی اور رہے گی کہ یہ جو پہلے سے ان کے پاس جوابات ہوتے ہیں حالات کے حوالے سے وہ آنے والے دنوں کے بارے میں کیا فورکاسٹ کرتے ہیں تو بطور تجزیہ نگار بطور میڈیا پرسن اگر یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ان کی پہلے کی ہوئی باتیں بعد میں سچ ثابت ہوئیں اور بڑی بڑی باتیں تھی پی ٹی آئی کہ اندر ہنگاموں کا ہونا خون خرابے کا ہونا وغیرہ وغیرہ وہ ایک نہیں بیسیوں باتیں کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی تو میں نے پہلے سوال یہ کیا کہ چونکہ آپ نے پہلے بھی جو باتیں کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی تو اب فورکاسٹ کیا تو میں آؤٹ آف کیریواسٹی بکیز اس نیوز بنتی ہے اس وقت سے انٹیویو کیا باقی وہ کون کتنا فیشیسٹ اور کتنا ڈیموکرائٹک ہے وہ پبلک اپینین کا معاملہ ہے آپ نے جو الفاظ انسوال کی ہیں وہ آپ کی رائے ہیں ہوتا ہے چند لوگ اسے اتفاق نہیں کریں لیکن ان آراز سے کتا نظر اگر کوئی نیوز میکر ہے تو میں اس کا انٹیویو کرنے کی کوشش کروں گا اگر مجھے انٹیویو دیتے ہیں اسلام علیکم طلیل صاحب طلیل صاحب میرا ایک انتہائی چھوٹا اور اہم سا سوال ہے طلیل صاحب طلیل صاحب کیا عمران نیازی نامی دیا کیا یہ بھج چکا ہے طلیل صاحب یا یہ اب بھی اس کا جنہ باقی ہے میں دوبارہ فورکاست تو نہیں کر سکتا لیکن حالات و واقعات کے پیش نظر کافی تیل کی کمی ہے اس میں اس دیئے میں اب اور یہ لگتا ہے کہ اس وقت جس کی لاؤ ہے وہ بددریج کم ہو رہی ہے کہیں سے دوبارہ سے اس میں تیل ڈل جائے گا دوبارہ سے چمکے گا یہ دوبارہ سے اپنے لیے اجالہ کرے گا ممکنات ہیں لیکن اس وقت جو حالات کی پریجیکٹری ہے سمت ہے وہ عمران خان کے لیے درست نہیں ہے ان کے بہت سارے آمال اور بہت سارے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو قابل گرفت اور قابل مضمت تھے ان کے نتائج ان کو نہیں بھگتنے پڑے لیکن نو مئی سے کچھ عرصہ پہلے اور نو مئی کے بعد اور نو مئی والے دن اور اب تک وہ جو کچھ کرتے اور کہتے چلے آ رہے ہیں اس کے پیش نظر تو ان کا اب تک جلنا بھی حیرانی کی بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ طالب بھائی میں علی رضا عرض کر رہا ہوں سرگودہ سے سار جی یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے خیال میں اس سیلیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی کیا تحریک لبیک پاکستان کچھ نہ کچھ سیٹے حاصل کر سکیں گی نیشنل اسمبلی کی یا ایسے ہی بس ووٹوں کے لحاظ سے تیسری بڑی قوت بانکے سامنے آئیں گی اس پر آپ کا تیزیہ سر دیکھیں تحریک لبیک پاکستان نے اپنے آپ کو ایک منظم جماعت کے طور پر ثابت کی ہے پچھلے انتخابات میں ان کا سرکچر تگڑا رہا انہوں نے ووٹ بھی کھینچے اور الیکٹرل پرفارمنس ان کے ووٹوں کے مطابق ظاہر نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنی پریزنس یعنی موجودگی شوکی اس مرتبہ ان کے پاس جماع سال قیادت بھی موجود ہے اور میرے خیال میں پنجاب جیسے عام صوبے میں ویکیوم بھی ہے دوسری تیسری سطح کی اوپر تو دیکھنا ہوگا کہ تنظیمی اعتبار سے وہ کتنے زیادہ موثر ہوتے ہیں زیادہ فعال ہوتے ہیں کینڈیٹس ان کے کس قسم کے ہیں وہ دوسری بڑی جماعتوں کے ساتھ ایڈجسمنٹس کیسی کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا لیکن میں تو اس حقیقت سے بالکل روگردانی نہیں کروں گا کہ وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر امرجنل نہیں کیا ہے اور جو ان کی اٹھان ہے اس کے تحت ان کی پرفارمنس ٹھیک ہونی چاہیے سلام علیکم صلی اللہ صاحب سوال آپ یوجلی لیتے نہیں ہیں لیکن میں پھر بھی پوچھتا رہتا ہوں چلی ایک بار پھر پوچھ لیتا ہوں یہ جو نیوٹرل ہوئے ہیں یہ واقعی نیوٹرل ہے کیونکہ ان کے عمال سے نظر نہیں آرہا ہے سب سے بڑے کلپٹس جو ہیں وہ جنہوں نے یہ سب کچھ اورکسٹریٹ کیا تھا وہ ہیں باجوا اور فیض اس سے پہلے زہیر الاسلام تھا اور اس سے پہلے پاشا تھا ان کے بارے میں کسی نے کچھ کیا وہ تو جہاں چاہے دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں سوال فیض کے چاہدھ وہ ابھی نہیں نکلا ہے وہاں سے برحال ان کے علاوہ کسی کو سیویلین کو اٹھا کے پھینک دینا اندر میں اس کے خلاف نہیں ان کے جنہوں نے کچھ کیا ان کے اوپر لیکن فوجی کے خلاف اگر فوجی تنصیبات کے خلاف کوئی سیویلین ایسا کرے تو اس کے اوپر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلتا ہے تو جب فوجی سیویلین کرائم کرتے ہیں تو وہ سیویلین عدالت میں کیوں نہیں ان کے اوپر مقدمہ چلتا شکریہ زبردہ صاحب کا سوال ہے نیوٹریلٹی جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر ہوئی ہے انسٹویشنل معاملات میں کتنی نیوٹریلٹی ہے اس کا ایک پیمانہ وہ ہوگا جو آپ نے بیان کیا اور اسٹی ایچ کے اندر اور آپ کے سوالوں کے جواب کی صورت میں میں بارہا یہ نکات اٹھا چکا ہوں کہ امران خان پروجیکٹ جو تھا وہ ایک طویل المدد پروجیکٹ تھا اس کا ایک باقیادہ سٹرکچر ڈیولپ کیا گیا اس کی نشو نمائے کی گئی اس کو آپ نے باقیادہ لانچ کیا اور پھر اس کو نرچر کیا اس کو سپورٹ کیا اور کھلے عام کیا ایسا نہیں کہ کھلے عام نہیں کیا اگر پروجیکٹ کا ایک حصہ آپ ڈسمیٹل کر رہے ہیں اور اس کا اعتصاب کر رہے ہیں دوسرے حصے کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اسلام علیکم طلت بھائی میں سرفراز بات کر رہا ہوں کرانچی سے اصل میں جس طرح خان صاحب کے پیچھے سب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو جو بنایا گیا جو پروجیکٹ کا حصہ تھے تاریخ جمیل صاحب اور مقبول اوریا صاحب جو ہیں اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بنانے والے تو یہی لوگ ہیں اور اگر ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو کل پھر یہ کوئی عمران خان جیسا کوئی پیدا کر دیں گے سامنے اللہ کے رہے کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جس طرح کے ان کے کول اور فیل ہیں وہ سب اس بات سے واقف ہیں اچھی طرح تو ذرا مجھے اس کا جواب دیجئے نا ذرا دیکھیں پچھلے سوال کے جواب میں جو الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کیو پر گیا اب آپ نے ان دو اشخاص کا ذکر کر دیا میرا نہیں خیال کہ ان کا عمران خان پروجیکٹ کو بنانے میں کوئی ہاتھ تھا اس کی تشیر کرنے میں اس کو انڈورس کرنے میں اس کو مارکٹ کرنے میں اس کو کلمرائز کرنے میں اس کے بارے میں رومینس پھیلانے میں اس کو مذبی طور پر انڈورس کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے ان کا اور اگر وہ قابل گرفت چیز ہے تو پھر اس کی گرفت ہونی چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ از خود کر رہے تھے یا ان سے کروایا جا رہا تھے